پاکستان فیشن اینڈ ڈیزائن کانسل کے مطابق ملک میں فیشن انڈسٹری آہستہ آہستہ فروغ پا رہی ہے انڈسٹری سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ اس شعبے کی ترقی کی ایک علامت یہ ہے کہ اب غیر ملکی موڈلز پاکستان کا رخ کرنے لگی ہیں میرے لئے پاکستانی ڈیزائنرز کے تیار کردہ کپڑے پہننا نیا نہیں ہے میں اس سے پہلے دبائی میں پاکستانی ڈیزائنرز کے کپڑوں کی موڈلنگ کر چکی ہوں ملکسات کو مقربی طرز پر تیار کیا گیا ہے پی ایف ڈی سی کے بیس میں ایڈیشن میں سات غیر ملکی موڈلز نے پاکستانی ڈیزائنرز کے ملکسات کی نمائش کی موڈلز کے پاکستان آنے کے ساتھ ساتھ اب پاکستان میں تیار کردہ ڈیزائنر ملکسات بھی ملک سے باہر جا رہی ہے پی ایف ڈی سی دو ہزار گیارہ سے اب تک سال میں ایک مرتبہ روز مرہ استعمال کی ملکسات اور ایک مرتبہ شادی بیاہ میں پہننے والے کپڑوں کی نمائش کے لیے ڈیزائنرز کو پلیٹ فارم ہویا کرتی ہے معروف ڈیزائنر ہیچ اس وائے کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں سے پاکستان کی کپڑے کی سانت کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے معروف سٹائلسٹ نبیلہ کہتی ہے کہ انتہا پسندی پاکستان کی تصویر کا صرف ایک روح ہے اور فیشن انڈسٹری ایک بالکل مختلف ایمج پیش کرتی ہے انتہا پسندی کا ہمارا ایمج ہے لیکن ریالیٹی تو یہی ہے یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں ہاں یہ ایمپروو ہو رہی ہے انڈسٹری ڈیویلپ ہو رہی ہے فیشن انیلسٹ سمجھتے ہیں کہ ڈیزائنرز کو ایسے ملبوسات بھی تیار کرنے چاہیے جن میں مشرقی روایات کی جھلک اور پاکستانی معاشرے کی آقاسی ہو سیاؤ رحمان وائس آف امریکہ لہور